ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہمارا محول یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ بندہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس سے غرض ہوتی ہے کہ میرے مطلب کا ہے کہ نہیں میرے مطلب کا اب ہم ملامت کرتے ہیں ہم اسے برا کہتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو اس شخص کی حمتیں ٹوٹتی ہیں کبھی وہ پریشان ہوتا ہے اور کبھی دین کے کام میں رکاوٹ آتی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر صحیح نکلا ہوتا ہے تو یہ جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے یہ پھر اس خاتے میں چلا جاتا ہے جس خاتے میں اکثر وہ لوگ رہے جو دین کے مخالف رہے تو آپ اگر ٹھیک چل رہے ہیں آپ کا رستہ ٹھیک ہے آپ کا تعیون ٹھیک ہے پھر آپ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے یہ قرآن مجید کا حکم ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا ملامت کرنے لگ گئے برا کہنے لگ گئے تو ہم اچھے کام سے پیچھے اٹھتے ہیں وہ جی میں نے نا داڑی تو میں رکھ لوں نمازی تو میں ہو جاؤں پر میں کاروبار کرتا ہوں تھوڑا بہت اینچ نیچ بھی ہو جاتی ہے پھر لوگ تانہ دے پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ نیک ہو کے داڑی والا ہو کے بھی یہ کام کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اگر لوگ تانہ دیں گے تو تیرا سواب بڑھ جائے گا تیرے عجر میں اللہ اضافہ کر دے گا اب اب اگر میں یہ کہوں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اس سے نقصان ہوگا لوگ مجھے برا کہیں گے تو بھئی اگر برا کہیں گے تو تیرے سواب میں شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے جو شریر ہے اس کا کام سامک کا کام کیا ہے دسنا تو وہ تو دسے گا شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا رستہ ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں پھر آپ کو شریر کی پروار نہیں کرنی دسنے والے کی پروار نہیں کرنی رب رسول کی رضاق کی طرف دیکھنا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضاق کی طرف دیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے جد و جہد کرنی ہے کام کو جاری رکھنا ہے ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے وہ دو گروہوں کے اندر پلک کا خردار ادا کرنا چاہتا ہے قبیلے کے برادری کے خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا یہ بندہ صلح کر آسکتا تھا طاقت تھی اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے اس نے مداخلت کی یہ آگے بڑھا فوراں ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے چودری بننا چاہتا ہے تو سردار بننا چاہتا ہے اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں لہذا میں نہیں صلح کراتا لڑے رہو حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہوں میں جو صلح کرائے گا اب دو حج اور دو عمرے کا صلاح بطا فرمایا اب اگر اس نے اس لیے صلح کرانی تھی واقع آئی کہ یہ دونوں گروہوں مجھے چودری مانے تو پھر تو ایک نے انکار کر دیا کہ میں چودری نہیں مانتا تو یہ پیچھے آٹ گیا تو اگر اس لیے صلح کرانی تھی کہ رب دو حج اور دو عمرے کا صحاب دے تو پھر کوئی اچھا کہے یا برا کہے اس کو چاہیے یہ آگے بڑے اور دو لوگوں کے سروں کو جوڑ دے صلح کرا دے اتمنان کرا دے شعور کرا دے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کا کیا مطمئن نظر ہے تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں بہت ساری کتاہیاں کر جاتے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کار کیا رہے ہیں اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں آپ نے سفر